اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست کوکیشا اور میں موجود ہوں اسٹرم مسکت امان الخویر میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں کا ویو ماشاءاللہ ویدر بھی اچھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک گرینری اور فلاورز ماشاءاللہ یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کو میں دوسری طرف دکھاؤں اگر تو وہاں پہ منسٹریز ہیں اور یہ روڈ کا دوسری طرف ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ مسجد اور یہ آپ کے سامنے ہیں موسکال زباوی میں بریچ کی اوپر ہوں اور یہاں کا ویو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آج میں نے ارادہ کیا ہے بوریمی کا جو یہاں سے لگ بگ تری ہنڈرڈ سیونٹی فائف سمتنگ کلومیٹر دور ہے اور یہ ہے دبائی بارڈر پہ تو راستے میں تو ہیر کچھ دکھانے کے لیے ایسا سپیشل نہیں ہے بٹ میں پھر بھی تھوڑا تھوڑا کوشش کروں گا آپ کو دکھاتا ہوا جاؤں اور بوریمی جا کے وہاں کا شہر وہاں کی خوبصورتی بھی دکھا سکوں یہ ہے جی میرے سامنے مالا فومان اور یہی روڈ جو ہے ایکسپریس سے میں بوریمی کی طرف جاؤں گا پہلے سوہار آئے گا سوہار سے آگے پھر انشاءاللہ بوریمی کی طرف اور جاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو دکھاتا ہوا جاؤں یہاں کا ویو ڈرائیو کرتے ہوئے ویڈیو بنانا اچھا دو نہیں ہے بٹ میں کوشش کروں گا کہ میں موبائل زیادہ یوز نہ ہی کروں بیدر چیک کریں ماشاءاللہ اور ابھی یہاں سے یہ میں لنک ختم ہوگا تو میں ایکسپریس پہ ہو جاؤں گا یہ ہے شیل پیٹرول سٹیشن یہاں سے ہم لوگ فل کرتے ہیں اپنی گاڑی کا فیول اور ہوا چیک کر لیتے ہیں پھر الحمدللہ نون سٹاپ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ انٹر ہو چکے ہم لوگ شیل پیٹرول سٹیشن پہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں لے جی ٹینک فل ہو رہا ہے اور میں اگر تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں یہ چیک کریں فل ہو چکے آلماسٹ ٹرافک دیکھ لیں ماشاءاللہ لے جی ٹینک ہمارا ہو چکے فل اور آئل آلریڈی کچھ تھا یہاں سے ہم لوگ اپنی ہوا چیک کر لیتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے اسی طرف حضر جی میں دوبارہ پہنچنے والوں راستے میں ہی ایک شیل پیٹرول سٹیشن ہے تو یہاں سے لیں گے نیسکیفیں فیول تو الحمدللہ ابھی ہاف سے بھی اوپر ہے برد مشکل نہیں ہے ہم لوگ دوبارہ ٹینک فل کروائیں گے کیونکہ آگے دور دور تک دوبارہ کوئی بھی پیٹرول سٹیشن ملنے والا نہیں ہے تو سب سے بہتر یہ ہی ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں تو یہی سے فیول دوبارہ فل کرتا ہوں اور کچھ دیر رکتا ہوں یہاں پہ واش روم بھی ہے تھوڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے لیں گے نیسکیفیں ابھی سفر اچھا خاصا باقی ہے تو چلتے ہیں آگے کی طرف اوکے تو میں نے لیے سمال کیپچینو اور شیل سے ہی میں نے آپ کو بولا تھا اس کے بعد مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سوہار چپس یہ لیے اور ایک لیے میں نے وٹر سمال اوکے اس کے بعد ایک سوہار چپس اور سنیکر یہاں پہ تو کچھ دکھانے والا ایسا سپیشل ہے نہیں ہے کیونکہ پیٹرول سٹیشن کے علاوہ یہاں پہ دور دور تک آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے ہر باری کی طرح میں ہمیشہ کی طرح مطلب فیول فول کر لیتا ہوں اور اپنے کچھ کھانے کے لیے اور اس کے بعد یہاں سے آگے سے ہم لوگ سوہار کی طرف سے ایکزٹ لیں گے بریمی کی طرف تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوا جاؤں گا اچھا جی یہ وہ ایکزٹ ہے جو سوہار سے تھوڑا سا نکلنے کے بعد آپ کو ایکسپریس سے بریمی کی طرف لے کے جائے گا تو میں سوہار سٹی کی طرف نہیں جاتا ہوں اس لیے میں یہی سے تھوڑا سا آگے سے آکے ایکزٹ لے لیتا ہوں یہ میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہے تو چلیں آگے بھی دکھاتا ہوں آپ کو جاتے ہوئے وہ فلاجل شام کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کو ایکزٹ نظر آ رہے ہیں یہ مجھے جانا ہے بریمی کی طرف تو میں اہدہ ہی رہوں پورا گول ہے تو تھوڑا سا کیئر فو نہیں ہاں سپیڈ یہاں پہ تھوڑی سی سلو ہوگی تو بہت اچھا ہے میرے بیچھے جی ایم سی والا آر ہے بڑی سپیڈٹ سے شاید اسے کو زیادہ ہی جلدی ہے برحال میں اپنے حساب سے چلوں گا پھر بھی کم نہیں جا رہا ہوں میں ابھی شاید ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی ہے تو میرے اپنے تمام سبسکرائبر فالور سے ریکویسٹ ہے دوبارہ کہ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ٹریول کیسا لگا اور انشاءاللہ میں اسی طرح مزے مزے کے ویلوگ آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا فردر بریمی کے اندر بھی جا کے شارٹ سا انٹرودیکشن وہاں کا وہ بھی آپ کو کرواؤں گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بریمی چل کے ابھی میں جو ہے آپ کو دکھاؤں گا وہاں کے صورتح اچھا جی یہاں پہ صرف میں نے روکی ہے تھوڑی دیر آپ کو دکھانے کے لئے کیونکہ میں زیادہ نزدیک آ چکا ہوں یہ سائن بورڈ لگا ہے یہاں سے آگے دوبائی جانے کے لئے آگے جا کے ایک رائٹ ہے وہاں سے اور مجھے بریمی جانا ہے اور وہ راستہ بھی بہت کم ہے آگے تھوڑا سا باقی ہے اور اس کے آگے آئے گا ہتم شکلا جو بارڈر ہے الین کی طرف سے جو انٹر ہوتے ہیں دوبائی کے لئے تو وہ بھی آگے چل کے میں دکھاؤں گا آپ کو اچھا جی یہ ہے بریمی کی انٹری یہ جس بھی سٹی میں آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ برج بنے ہوتے ہیں جو گیڈ بھی اسے بولتے ہیں تو یہ اوپر فلیگ لگے ہیں امان کے ہی ہیں یہی سے ابھی آگے جو ہے نا وہ بریم ہے آلیڈی انٹر تو کب سے اس کی حدود میں ہو چکے ہوں بھٹ یہ اس کا گیڈ ہے جس سے آگے انٹر ہونے اور الحمدللہ اچھی خاصی چیکنگ چل رہی تھی ماشاءاللہ جی نو ڈاؤٹ وہ لوگ بہت اچھے سے اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ قائم رائم رکھے اس کنٹری کو اور اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی اسی طرح استقامت لے کے آئے باقی اندر چل کے بھی دکھاتے ہیں سورج جو ہے وہ آستا آستا نیچے کی طرف جا رہا ہے اور یہ ویدر چیک کریں اور یہ سراؤنڈنگ کا ایریہ ہے ہاں جی الحمدللہ میں بریمی پہنچ چکا ہوں تو آپ کو یہ دیکھ لیں جی اور یہ سامنے جتنا بھی ایریہ ہے سپیشلی میں فیملی کے ساتھ رات کو آتا ہوں یہاں کی مشکاک جو ہیں وہ بہت مزے کی ہیں تو سیٹی میں تو الحمدللہ انٹر ہو چکا ہوں یہ سامنے جو آپ کو پہلے رونڈو بورڈ نظر آ رہے ہیں یہی سے میں آگے کی طرف انٹر ہوں گا اور آگے چل کے دکھاتے ہیں اندیرہ قائم ہو رہا ہے جی آستا آستا یہ ہے جی ماشاءاللہ بریمی کا سیٹی اور اچھا خاص ہے آپ کو ہر طرح کی یہاں پہ فیسلیٹیز ہیں کھانے کے لحاظ سے اور ہوتل کے لحاظ سے کم سے کم دکم سے تو یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے دکم میں تو ہوتل کی پرائس بھی بہت زیادہ تھی یہاں پہ آپ کو بڑے چیپ پرائس پہ ہوتل بھی مل جاتے ہیں تو آگے بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے اس کے بلکل ساتھ الین ہے اور یہ جو ڈیزائننگ اور یہ جو آپ کو سٹریٹ لائٹ نظر آ رہی ہیں یہ بلکل الین ہی کی طرز کی طرح لگی ہے یہاں پہ بھی ہر طرح کی شاپس ہیں بہت مسکت کی طرح یا سوہار کی طرح بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں اور بہت بڑے بڑے شاپنگ مال نہیں ہیں بہت بہت کچھ ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے یہ سامنے ہی یہاں پہ پرانی سوپ بھی ہے مارکٹ اور یہاں سے آپ کو ویجیٹیبل اور فیش اور اس کے علاوہ بہت کچھ مل سکتا ہے میں تو اپنی فیملی کے ساتھ بہت دفعہ آیا ہوں اور لگ بگ دو سال سے میں لگاتار یہاں پہ آ رہا ہوں تو مجھے تو خیر اچھی خاصی یہاں پہ انفرمیشن ہے کہاں پہ آپ کو اچھے کھانے مل سکتے ہیں شاپنگ کے لیے سب سے چیپ پرائس پہ جو مال کہاں پہ ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ہے جی راؤنڈ بوٹ کے سامنے یہ سامنے سوک ہے اور یہی راستہ جہا رہا ہے آگے ہوتل کی طرف بھی اور یہاں سے آگے ہی جو ہے نا وہ چیک پوسٹ بھی آتی ہے اور یہ جو آگے سپیشلی چیک پوسٹ آنے والی ہے یہ چیک پوسٹ ہے صرف اور صرف یہاں کے لوکلز لوگ کے لیے مطلب جو ہارجی ہیں وہ لوگ یہاں سے کروس نہیں کر سکتے بٹ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وطنی ہیں جیسے کہ دبائی کے ہوگے یا پھر امان کے ہوگے ان لوگوں کے لیے یہاں پہ چیکنگ کے لیے سامنے بورڈر ہے تو وہ بھی بالکل سامنے ہے گیٹ تھوڑا سا آگے میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں سوری اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو میں چاہ رہا تھا کہ شارٹ سے شارٹ آپ کو دکھا سکتوں بٹ پھر بھی کم سے کم جو یہاں پہ نہیں آیا وہ یہاں کی سٹی دیکھ سکے یہاں کی روڈز کیسی ہیں سب کچھ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے اور یہ جو سامنے آپ کو فلیک نظر آ رہے ہیں وہ سامنے وہی ہے چیک پوسٹ وہی ہے سامنے اور میں یہاں سے لیوں گا نیچے رائٹ وہ سامنے چیک پوسٹ ہے بورڈر ہے اور میں جاؤں گا ہوتل کی طرف یہ سامنے ہوتل چلیں آئیں دیکھتے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہ ہے اور یہ ہے میرا روم ون ون ٹو آگے کی طرف چل کے دیکھتے ہیں روم کیسے اور یہ رہا ون ون ٹو بسم اللہ الرحمن رہے بسم اللہ الرحمن رہے ون ٹو مائی روم یہ رہا ہم دیکھیں گے انٹر ہوتے ہی واشرو میں اور یہ رہا شاور لینے کے لیے یہ جی سٹنگ پلیس ماشاءاللہ چھوٹا سا حال ہے اور یہ یہاں پہ ایلچڈی لگی ہوئی ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ روم یہ پینٹنگ ہے یہ کرٹن ہے یہاں سے باہر کے طرف دیکھتے ہیں یہاں سے باہر کے طرف دیکھتے ہیں یہاں سامنے جی بڑڑا جو بولا تھا یہ ہے یہ گیڈ ہے یہاں سے انٹری ہوتی ہے صرف اور صرف امانی اور امراتی کے لیے تو بالکل بڑڑ اور یہ ہے جی سٹی یہاں کا یہ لائٹس جو نظر آرہی ہیں اس طرف علین ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویلاگ آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا انشاءاللہ بہت جلد نئے ویلاگ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ کل یہاں سے سوہار واپس جاؤں جو ایک سو کچھ کلو میٹر دور ہے وہاں پہ سوہار فارڈ جو ہے وہاں کا کلہ بھی آپ کو دکھاؤں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ